فلا شعر عبادت تو درست سے بھی ہے جہاد جست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالے زیائے درود السلام صفات تیرہ پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی کریم رعوف الرحیم علی افضل الصلاة والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے صلو علی العظیم محمد مدنی کافلے کی درکی تو پہلے سے تھی یہ اس کے بعد یہ درکی بنی یہاں آنے کی تو یہ مطلب مجھے کچھ انہیں خوشی ہے لیکن تاجب بھی ہے اللہ کرے کہ ہمارے اساتیزہ اکرام مدنی کافلوں کے مسافر بننے کے عادی ہو جائیں گے تو طلبہ اکرام کا بیڑا پار ہو جائے گا تو دعوت اسلامی کا بہت سارا بھوج اتر جائے گا کیونکہ مبلغین اگر یہ ہمیں اہل علم ملیں گے تو پھر یہ امت کی رہنمائی ہوگی نا مدینہ مدینہ ہوگی نہیں میں تو حاضر ہوں اگر یہ ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہیں اور اس طرح ہفتے کو مدینی مذاکرہ ہو اور مجھے اپنے صحبت سے مشرف فرماتے ہوں تو کیا بات مدینہ کتنے اساتیزہ ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہیں یعنی جدوال کے مطابق کہ میرے سارے اساتیزہ اور طلبہ مدینی کافلوں کے مسافر پابندی سے بن جائیں سب کے سب بن جائیں تو پھر اس طرح بیٹھنے کی صورت تو یوں ہی آئی کی کہ جب قرب و جوار میں ہوں گے لیکن ذہرے کے دور بھی جانا چاہیے ہر جگہ آپ کا فیض پہنچنا چاہیے دوسرے شہروں میں بھی سفر ہونے چاہیے آئینہ مہینے کی تاریخ ابھی سے دیکھ کر لیتے ہیں پانچ چھٹیاں ہیں اور خالوں کے ساتھ جو وقت تھے وہ کافلہ پچھلے سال بھی کاؤنٹ ہوا تھا تو اگر اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا تو پھر جدول اس مہینے میں اس طرح نہیں ہوگا کافلے کا مدنی کافلے کا پھر محرم میں ترقیب بنے گی خالے رہا مطلب اٹھانے والے کتنے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھانی ہے اٹھوانی ہے یعنی جو امام صاحب آنے ان کے لئے تو اس میں ہے کچھ ترقیب کہ ان کے مقتدیوں سے یہ لے سکتے ہیں کھالے ممکن ہے یہ چاہے وہ جمعہ کا مقتدی ہو یا بسید دعا سلام والا ہو اگر بازار ہے تو دکان دار والے دور دور رہتے ہیں ترقیب جو ایکتی ہوتے ہوں گے اساتیزہ کر لیتے ہوں گے پھر وہ کھال اس علاقے والے کو سوپ دی یہاں یہ رہتے ہوں دکان دار ہم ہاں سے لے لیں گے ہاں تو یہ ان دنوں تو نہیں ہو سکتا تو یہ اوٹ کی ہے ان نہر میں بھی نہیں آسکتے ہوں گے ان نہر ہوتا ہمارے ہاتھ دو ان نہر ہوتا اس میں بھی یہ مصروف ہوتے ہیں دو پیر کو ان نہر ہوتا ہے ذل حج کے مہینے میں جیسے مدنی کافلے کے حوالے سے تین دن وہ کھالے کھالوں کے یام ہم نے لے لی ہیں اگر اس مہینے میں ایک جمعرات ہی اگر ہم باپا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ذل حجت الحرام میں ذل حجت الحرام تو یہ آیا تو دس دن تک مدنی مذاکریں سبحان اللہ ہے نا بلکہ گیارہ شاید مل جائیں پیر شریف کو تو انتیس ہے نا چاند ہو نہ ہو تو یوں ہو سکتا ہے گیارہ ہو جائیں مدنی مذاکریں اور جو جدبل ہے اس میں آنے والی جمعرات جامیت المدینہ کا جدبل ہے ہے جی تو مذاکریں میں بھی شرکت ہو جائے رات آپ کے ساتھ مدنی مذاکریں مدنی مذاکریں میں شرکت ہو جائے اور اساتیزہ کرام بھی کرم فرما دیں آپ تو شاید ریگو لڑی ہے آنے والی جمعرات بنے گی اب یہ کہ ان کو چاہیے تھوڑی پیاس اب ایک دم سے آج ہو گیا نا تو ہے نا پھر اب آنے والی جمعرات میں تو پانچ دن دے گئے اس میں یہ شاید اتنا دیوانے ہی ہوتے نا ان کے بات دوسری ہوتی ہے شخصیات ایک رمضان اگر سہیے ایک سو اسی ایک سو اسی کا اعلان ہوا یہ بہت پر سے چلی دی یہ تعداد وہاں تو دائیس ہو گئے الحجات الحرام کہا کر آخر جمعہ جمعرات ہو جائے یہ تو ہم کو ہونٹ تو ملتے ہیں ایک ہونٹ کا تو منع کر دیا ہمارے ساہی بھائی نے کیونکہ وہ دو ہونٹ کافی ہیں ایک دن میں پھر گوشت بھی بھاٹنا مشکل ہوتا ہے لے کون گوشت آگے کیونکہ وہ دوپیر کو اپنے شروع کرتے ہیں صبح سے شروع کر نہیں سکتے ہیں کہ اسلام بھائی بھائی پھر خالوں کا کام چھوڑ گیا ہے پہنچ جائیں گے یہ حکمت ہے ہماری دوپیر کو کرنے میں تیسرے دن بھائی کی طرف سے مدنی مذاکرہ بھی ہو اور بھائی کیوں کی ترقیب بھی ہو بھائی کیوں کی بھائی کیوں کی ترقیب بھی ہو بھائی کیوں کی ترقیب بھی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک استاد کو دوران تدریض درسی کتب کے علاوہ اور کنگین کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے جزاگ اللہ درسی کتب کا تو مطالعہ ضروری ہے ان کے لئے بہتر سے بہتر پڑھا سکیں اور ویسے بھی ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے کہ طلبہ اسباق سے ہٹ کر بھی سوال کر لیتے ہوں گے مسائل بھی پوچھتے ہوں گے تو ان کو جواب دینے کی نیت سے بھی اگر نیت شامل کریں گے ثواب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اپنے علمیں بڑو تری کی نیت ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا تو اس لئے وہ اپنے فتح رضویہ شریف ہے بہار شریعت اپنی فیضان سنت جلدول اور اس طرح کے ان کے ابواب کا مطالعہ بہت مفید ہے اور جب جب کوئی مخصوص مواقع آتے ہیں جس اب بقر عید کا موقع آیا ابلہ گھوڑے سور پڑا پلس پندرہویں حصے میں بہار شریعت کے حلال حرام جانور کا بیان اوزشیہ کا بیان یہ پڑھنا آپ کے لئے بہت ہی مفید ہے کیونکہ آپ میں سے ایک تعداد آئیمہ اکرام کی بھی ہوگی ان کے لئے ضرور ہی ہے بہلے آپ نے کر لیا مطالعہ ہر سال اس کو تجدید ہوتی رہے ابھی موقع ہے جیسے اب اب پوچھیں گے لوگ آپ سے پھر آپ اندھیرے میں اگر تیر ماریں گے لوگ بولیں خطیب صاحب کو اتنا بھی نہیں آتا بہلے نہیں آتا لوگ بھلے بولیں وہ اپنی اٹکل سے یا اس سے جواب کمزور جواب نہیں دینا ہے سو فیصدی مطمئنے تو جواب دینا ہے ورنہ مشکل ہو جائے گا گناہ بھی ہے گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے یہ جس سے کہ کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا علیم ہے اہل ہے علیم ہے تو وہ اگر اپنی دانسک میں اس نے صحیح بتایا ہے تب تو وہ گناہ گار نہیں ہے لیکن جب پتا چلیا کہ یہ ہے غلط اس کی غلط اس پر آشکار ہو گئی اب اس کا اضالہ فرض ہے منہ در گناہ کبیرہ اچھا اضالہ فرض ہے اور فوراں فرض ہے یہ ایک بڑی تشمیش کی بات ہے فوراں فرض ہے یہاں تک کہ مصدق بھی اگر کوئیت اس پر بھی فرض ہے یہی وجوہ مصدق گناہ سے ڈرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ وردوان بھی ایک دوسرے پر ڈالتے تھے ان سے پوچھ لوں ان سے پوچھ لوں بعض بزرگوں کا تو یہاں تک رو پڑتے تھے کوئی سوال کرتا تھا مسئلہ تمہیں میں ہی ملا مسئلہ پوچھنے کے لئے اور ایک ہماری جررت ہے کہ ہتا جاتا کچھ نہیں اور بیٹے ہوئے کہ کیا کچھ ہے بہت جررت کی بات اس لئے بہت احتیاط سے جواب دینے ایسے مدنی مذاقرے میں اگر آپ ریگولر ہو جائیں گے مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ احتیاط میں سیکھنے کو بہت بھی لیں گے آپ شرمائیں گے تو ظاہرہ شرم مجھے بھی آنی چاہیے آتی بھی ہے آپ کو پوچھا ایک نے مجھے بھلے ایک نے پوچھا سننے والے لاکھ ہیں اور لاکھوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں مالو تو یہ آپ کا بھی دل کھولے گا اس سے کہ نہیں آتا نہ بول کیا ہو جائے گا مار سوڑی دانے گا بلکہ دیکھا یہ یہ کہ لوگ مطلب اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ مرا نہ صحیح ہے نا نہیں آتا تو نہ بول دیتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی امام نے غلط مسئلہ بتا دیا پھر اس کی اصلاح کی گئی کہ آپ نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو پھر بعض وقت امام کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اگر میں نے مسئلہ بتا دیا ہے اگر میں اس کی وضاحت کروں گا یا اپنی غلطی مانوں گا تو ایسا نے فتنہ کے اندیش ہو جائے تو فتنہ کیا یہ اس کا حضور قابل قبول ہوگا کہ فتنہ اگر میں نے مسئلہ سے اپنے جو رجوع کیا تو فتنہ کا اندیش ہو جائے گا یہ تو قیاس ہے اس کا اس قیاس سے میں کیسے کہہ دوں گا وہ فرض اس پر ساکت ہو جائے گا بتانا تو پڑے گا ہی بتا ہے میری غلطی ہوگی ہے جواب اس کو ازالہ تو کرنا پڑے گا اور ازالہ خالی یہ دھوڑی کہ مطلب وہ مسئلہ بتا دیا عوام میں اور کانے میں کسی کو کہہ دیا یعنی ایسے ہی مجموعہ جیسے سو آدمیوں کو غلط مسئلہ بتایا تو وہی سو آدمی ہونے چاہیے جن میں ازالہ ہو اگرچہ وہ ایک ایک کر کے یا کہہ واقعی یا کسی طرح ان سو کو پتا چل جائے اب ہمارے لئے تو صحیح بات ہے کہ مادنی چینل میں تو اس میں اللہ بس آسانی کر دے معاف فرما دے مجھے اب کیا کن چھوڑ دوں کئی بار سوچتا ہوں کبھی بھی ہو سکتا کہ چھوٹ لگ جائے کہ مدین مذاقرہ چھوڑ دوں در لگتا رہتا ہے اب بھولیں ہو جاتی ہیں اب بھولیں کس سے نہیں ہوتی مفتیان کرام سے بھی ہوتی ہیں بڑے بڑے مفتی بھول کر جاتے ہیں امام حسن زیاد رحمت اللہ تعالی نے کسی کسی نے مسئلہ دریافت کیا تو جواب دینے کے بعد وہ چلا گیا آپ کو توجہ ہو گئی کہ میں نے جواب میرے سے غلط ہی ہو گئی ہے پھر گبرا گئے خوف خدا کے مارے بیتاب ہو گئے اور آپ نے یدہ ایک کرائے پر لیا ایک روایت کے مطابق ایک آدمی کرائے پر رکھا وہ پگ ڈنڈی جو تھی شہر سے باہر جانے والی وہاں کھڑا کر دیا ایک روایت کے مطابق خود ہی جدہ ورسواروں کے تشریب لگے وہاں کھڑے ہوئے اور پوچھتے رہے ایک ایک سے اعلان کرتے رہے کسی نے اگر مسئلہ فلان تاریخ کو فلان وقت پوچھاو تو وہ تو پھر آخر کار وہ آدمی مل گیا پھر اس کو درست جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بھول ہوئی تھی پھر کہیں جا کر آپ بحال ہوئے اور دیگر مسئل کا جواب دینا شروع کیا ابھی اصلاح خوف ہم کو کہا ہے تصور بھی نہیں ہے سو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ صحیح کیا ہے براہ کرم یا براہ کرم ارشاد فرما دیجئے براہ کرم یہ براہ کرم حمزہ اور یا براہ کرم کی راہ سے براہ کرم تو براہ کرم کرم کے لئے تو یہ ہے غلط العوام براہ کرم تو براہ کرم امیر اہل سنت کی بارگاہ ہمیں ارض ہے کہ جامعات المدینہ کے بجائے صرف جامعہ کہا جا سکتا ہے لفظ مدینہ مائنہ سے جیئے اپنے پر لازم کر لیں عادت بنانے کے لئے اب مطلب یہ ہو جائے تو ذکر مدینہ سرگی طور پر تو یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن اپنے طور پر ذکر مدینہ کا بہانہ انشاءاللہ میری آنکھوں کی چندت میرے دل کے قرار یا باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ ایک استاد دورانِ تدریس کس طرح سے طلبہ کو آپ کی محبت پلائے اور تنظیم کی محبت پلائے جزاکم اللہ خائر کس طرح میری محبت پلائے ہے کوئی مطلب اس کا جام وغیرہ دے دو ان کو دعوت اسلامی کی محبت کی بات کریں جامیت المدینہ کے طلبہ اکرام کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جب تک طلبہ اکرام کو اب ان میں ان کو داخل نہیں فرمائیں گے تو ان کے اندر تنظیم کی محبت پیدا کیسے ہوگی خود کام کریں گے ذمہ داروں کے ساتھ رہیں گے ان کے عمل میں اضافہ ہوگا اندر سٹوڈے جو مدنی ماحول میں رہے گا نا جامیات کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں اضافہ ہوگا نمازوں کا ذوق بڑھے گا دیگر سنتوں کا شوق بڑھے گا وہ مجھے یاد آیا کہ ایک مطلب میں ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر تھا تو ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خاندان کے ایک فرد وہ کسی عالم کا قصہ بتایا ان عالم کا نام میں نہیں لوں گا وہ مشہور شخصیت ہیں اب اگرچہ صاحب مزار یہ مشہور ہیں آپ سب کے سب ان کو جانتے ہوں گے نام سے گو میں نے زیارت کیے ان کی تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس لیے تو سرکار مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ تھے پکڑنے میں تو مطلب گریفت بہت فرماتے تھے الفاظ کی تو وہ کوئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا اور اس دوران انہوں نے یا کوئی مقالہ دکھا رہے تھے سرکار مفتی عظم کو پڑھتے پڑھتے پہنچے کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہن تھے کیا حرج ہے حرج ہے بلا کے ذہن تھے حرج ہے نہیں ہے نا مفتی عظم نے حرج پیدا گھر دیا کہ بلا تو اعلیٰ حضرت کے لئے بلا کا لفظ بلا کے ذہن تھے منع فرمائے بلا کے کئی معنی ہے نا بلا اور مشہور معنی بلا منعفت اس لئے اعلیٰ حضرت کے لئے استعمال نہ کیا جائے بلا کے ذہن بہت ذہن تھے اس طرح کا کوئی لفظ حالانکہ یہ بہت بڑے علم تھے جن کو ٹوکا میں نے اسی رہے نام نہیں لیا ان کا ہو سکتا ہے ان کی کتوب سے بھی آپ استفادہ فرماتے ہوں الہ آلہ اللہ alla اللہ 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 صرف اللہ 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 بہرحال اگر غزب کے ذہن کا تبیس ہی نہیں ہے یوں لفظ دونوں لفظ میں شرعی غریب تو نہیں ہے لیکن یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں آپ جو کہاں جو مدینہ حرم شریف میں جو حوات چلی اب میں سوچتا تھا میں ابر میں بولوں ہندی شریف کوئی پکڑ لے گا میں رکھا ہے کیا لگا رکھا ہے کبھی بولتا اللہ والی کہا ہے تو کیوں محترمہ بلی اس کا تو سوشل میڈیا پر تو ڈبا باندھا تھا بلی والا تو اللہ والی گائے پر بھی اعتراض آیا ہے یہ سوشل میڈیا یوں مطلب پھر سے پہنچ جاتا ہے تو اب ایک یعنی کہ ترہ ترہ کی قوالیٹی ہے یہ لوگوں کی عجیب و غریب حالتیں اب کسی نے مجھے بتایا وہ کسی کو گھر میں سے اس کے اسرار کر کے بھیجا ہوگا مدینہ مذاکرے میں باب المدینہ وہ تشریف لائے ہوں گے اب وہ دودھ کا سوال آیا دودھ کے خواس میں نے دودھ کے خواس بیان کرنا وہ اٹھ کے چلا گیا ہے یہ تو دودھ کے باتیں کر رہا ہے چلیں اب کیا کریا ہے اب کس کس کو اپنے مطلب پھر دکھا ہے نفسیات تو اس لیے وہ اب اسے سے عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو کام مل جاتا ہے بات وہ ادوری تھی کہ آپ فرما رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی محبت پھلائیں تو مدینی کاموں کی طرف لے کر جائیں لیکن باب دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی آپ سے محبت کرتا ہے مدینی کاموں میں اتنا ہی مستغرق ہوتا ہے تو کیوں نہ آپ ہی کی محبت پھلائے جائے کہ وہ عام اس میں ہے باب یہ تجربہ ہے اور سب اس پہ مجھے امید ہے کہ اتفاق کریں گے جو آپ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ مدینی کاموں میں اتنا ہی ان ہوتا ہے عمل میں بھی وہ اتنا ہوتا ہے ایک آدمی اپنے گھر پہ بلائے گا عزت کرے گا امدہ گزائیں دے گا بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے گا تو اوٹومیٹک صاحب خانہ سے مزمان سے محبت پیدا ہوگی تو وہ ایک زمنی بات ہے وہ خانہ کا صاحب خانہ کی محبت بلاتے رہیں گے تو کیسے چلے گا دعوت اسلامی کی محبت کی بات کریں اب پھر آپ اس کو قصے سنا ہوگا پھر تردید ہو جائے گی کہ صاحب یہ غلط ہے یہ فراد ہے تو پھر وہ کہیں کہ نہیں رہ گا کچھارا اس لئے میری محبت پلانے کی وجہ ہے دعوت اسلامی کے محبت پلانا یہ بہت مفید ہے بہت ہی مفید ہے کیونکہ دعوت اسلامی کو میرے بعد باقی رہنا ہے پہر باپ جان عرض یہ ہے کہ بعض طلبہ دو دو تین تین سال ہو جاتے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے خاص طور پر جز وقتی جامعیات میں نا ان کے والدین کو بھی بلایا جاتا ہے اپنے طور پر بھی سمجھایا گیا اور درجہ بھی تبدیل کیا گیا اور بہت سارے معاملات جیسے مجلس کے ہیں کہ وہ جامعیہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے مگر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ان میں بعض کے تو آذار ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے شوق سے تو آ رہے ہوتے مگر ان کے اپنے کام کاج اور نوکریوں کے معاملات ہوتے اور بعض جو ہے وہ صرف والدین کی طرف سے کہنے کی وجہ سے جامعیات جامعیات المدینہ میں پڑھنے کے لئے آ رہے ہوتے مگر توجہ نہیں ہو پاتی تو ایسے طلبہ کو کس طرح چلایا جائے اور انہیں جامعیات المدینہ سے کس طرح وابستہ رکھا جائے کہ یہ آگے بھی بڑھ سکیں اور ان کے جو آذاریں ان کے ساتھ ساتھ یہ چل بھی سکیں اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں جز وقتی میں تو ایسا ہوتا رہے گا اس لئے کہ وہ نوکری زندہ بھی ان لوگوں کرنا ہوتا ہے تو اور بھی اب سوشل میڈیا نے بھی کافی ڈشٹب کیا ہوا ہے یہ تو بہت ڈشٹب کیا ہوا ہے تو نکالنا بھی نہیں چاہیے تو اس پر استاد اگر شفقت کرے گا اور اگر لگتا ہے کہ یہ پڑھ جائے گا ذہین ہے تو اس کے لئے پھر الگ سے تھوڑا سا وقت اگر دے دیا کرے کافی کافی استاد استاد اس بانے جم جائے اب نگران شورا نے دور حدیث شریف میں جا کر وطب وہ تعلیم ختم کی شورا کی ذمہ داری آگے تھی دور حدیث نہیں کر سکے جز وقتی ہی پڑھا ہے حاج عبدالحبیب جز وقتی سے ہی یہ پھر امجدیہ میں جا کر امتحان دیا انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حمیرہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو اساتح ذائع کرام درجے میں طلبہ کے سامنے مدنی کاموں کے بارے میں تذکیرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے اشاہ فرماتے ہیں ہماری رحمہ فرماتے ہیں مصبت تذکیرے کے بارے میں بھی رینوائی کرنی چاہیے حسنا فرماتے ہیں یہ اگر مصبت تذکیرے ہوتے رہے تو مدینہ مدینہ دعوت سامنے تو پلانی چاہیے طلبہ ہو کہ یہ نکلے تو مبلغ بھی ساتھ ساتھ میں ہو مدنی ماحول سے وابستہ رہے ذہنسیب ورنہ ایک تعداد ہے درست و نظامی کرنے کے بعد پھر یہ مدنی پھر مدنی بھی نہیں رہتے خالی ٹائٹل رہتا ہے یہ علم کا رہے گا جب دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے علم نہیں رہے گا لیکن ان کو امامت کا ذہن دیتے رہیں گے کم از کم امامت کر لیں امامت فرمائیں گے تو ان کو جمعہ کا بیان تو کرنا ہوگا اس کے لئے کتاب کھولیں گے نیا نیا مواد لانا ہوا تو مطالعہ کریں گے ان کا علم زندہ رہے گا یہ ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان جب طلبہ کو مدنی کاموں کی ترگیب دلائے یا ان سے اس کے وارے پوچھیں کیا آپ نے چوک جرس دیا یا نکی کی دعوت میں شرکت کی تو طلبہ کہتے ہیں کہ استاذ صاحب ہمارے پاس اتنی حضباغ ہوتی ہیں ان کی تیاریخ سے ہمیں وقت نہیں ملتا آخر اتنے طلبہ کرام جو مدنی کام کر رہے ہیں یہ وقت کہاں سے لاتے ہیں کیونکہ دنیاوی مصروفیات بھی تو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس بھی کام کرتے ہیں دنیاوی جو علوم حاصل کرتے ہیں تو ان کا بھی تو آخر ان کی پڑھائی بھی ہوتی ہے اس لیے وہ نماز تو پڑھتے ہیں درس میں شریک ہو جائیں مدنی کافلوں کا جدول موجود ہے تو اس کے مطابق سفر کریں مدنی انعامات کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ اس پر اولریڈی عمل ہوتا ہے اگر غور کریں تو یہ رسالہ پور کرنا تو اور دنیا کے کام نہیں کرتے موبائل فون پر نہیں لگے رہتے ہیں طلبہ سوشل ویڈیا پر بھی کئی طلبہ لگے رہتے ہوں گے ان کے لئے بھی تو وقت نکالتے ہی ہیں اور خوشگپیوں کے لئے بھی تو وقت نکالتے ہی ہوں گے تو جس کو مدنی کام کرنا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے اکثر جامعات میں جامعات المدینہ میں اثر سے مغرب یا مغرب سے عشاء مدنی کام کرنے کا ٹائم ہے تو اس دوران طلبہ اثر سے مغرب وے سے بھی تقریبا نہیں پڑھتے ہیں چونکہ ہمارے جامعات المدینہ میں جو دھورائی کے جدول ہیں وہ یا تو زہر کے بعد ہیں یا عشاء کے بعد ہیں تو اس دوران اثر کے بعد وے سے بھی طلبہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں آپس میں بات کرنا یا اگر مدنی کام کرنے نہیں جاتے ہیں تو ایک یہ بھی حل ہے کہ جیسے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے جو نہیں جاتا ہے بھئی وہ مجھے جو ہے وہ مدنی کام کرنے اس لیے نہیں گیا چونکہ مجھے پڑھائی کرنی تھی یا دھورائی کرنی تھی تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے بھی جو ہے وہ چوک درس دیا تھا اور میں بھی تیاری کر کر آئے گا تو جب مجھے ٹائم مل گیا تو آپ کو کیوں نہیں ملانا آپ روزانہ اپنا بسہ اوقات میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ نے زہر کے بعد کیا کیا اثر تک یہ کیا مغرب کے بعد یہ کیا عشاء کے بعد یہ کیا تو جب آپ سوئے اس وقت سے پہلے پہلے آپ نے کیا کیا اس وقت مطلب آپ نے فلا ٹائم کیا کام فلا ٹائم پر کیا تھا اس کے بعد کیا کیا تھا کتنے وقت کے لیے کیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا تو بہت سے ایسے وقت نکلتے ہیں کہ جو فضولیات میں لخویات میں گزرتے ہیں تو اگر وہ فضولیات کے ٹائم میں پڑھائی کر لی جائے اور پھر جو مدنی کام کے ٹائم انہوں نے مدنی کام ہی کیا جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اچھے انداز میں اگر سمجھایا جائے تو طلبہ مانتے بھی ہیں وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی غلط انداز میں سمجھاتا ہے سب اچھے ہی انداز میں سمجھاتے ہیں الحمدللہ سمجھاتے ہوں گے سمجھاتے ہوں گے اگر کچھ سمجھاتے ہوں کچھ تحریک اپنا انداز ہوتا ہوگا پاپا ابھی اس سال جو پورے پاکستان میں درجہ صحابیہ میں جس کی پہلی پوزیشن آئیے پاپا وہ بارہ ماہ کے لئے سفر پر چلے گا پورے پاکستان میں درجہ صحابیہ میں پہلی پوزیشن جائے ایک طالبہ میں سے ہیں کہ وہ دیویزن سطح کے سمجھ دار ہیں اور درجہ میں ان کی پوزیشن آتی ہے الحمدللہ دیویزن مشاوط کے نگران ہیں اور ان کی پوزیشن آتی ہے الحمدللہ ایسے بھی طلبہ ہیں ماشا اللہ یہ انہوں نے جو سید صاحب نے فرمائے اس میں ایک یہ مدنی پھول بھی ملا کہ استاد خود بھی مدنی کام کرتا ہو تو طلبہ کو سمجھانا آسان اور طلبہ کا سمجھنا جب خود ہی بولے گا کہ میں نے یہ درس ہیا وہ درس ہیا پھر دیکھو پھر بھی میں پڑا بھی تو رائی ہوں تم ہی یہ کرو تو اسات ایزا خود اگر مدنی کاموں والے سب بن جائیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد میں جو محراب ہوتی ہے یہ مسجد کے حکم میں داخل ہے یعنی اور اگر نہیں تو امام کا وہاں نباز پڑھانا اور مسلح مسجد کے حصے میں نہ ہو اس پر کوئی مدنی فوق اگر محراب مسجد میں نہیں ہے اور امام مسجد سے واضح سے یہ ہے نا کالی پٹی ہم نے بنائی ہے کالی پٹی میں جو بیٹے ہوئے نا یہ مسجد میں کالی پٹی کالی پٹی کے باہر یہ فنائے مسجد میں تو اگر امام پورا فنائے مسجد میں کھڑا ہو گیا تو آیا جو نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء درست ہوگی یا نہیں ایک تو یہ سوال بنے گا اس کا جواب کوئی دینا چاہے تو اجازت ہے آپ میں سے کوئی دینا چاہے تو نہ دینا چاہے تو میں کوشش کروں گا اگر امام فنائے مسجد میں امامت کروا رہا ہے اور وہ مقان واحد ہی ہے اکیلا فنائے مسجد میں کھڑا ہے صفے سب مسجد کے اندر جیسے کالی پٹی کے بلکل باہر نکل کر امام کھڑا ہو گیا اور یہ این مسجد میں صفے ساری صفے این مسجد میں جی بپا جان اگر وہ مقان واحد ہی ہے اور کوئی امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہیں ہے جو کہ مقتدیوں پر اندکالات مشتبہ کرے تو ان کی اقتدار درست ہے کوئی ان کی تصدیق یا تقذیب کرنا چاہے تو اس کو بھی یاد دے نہیں کوئی بات نہیں اس میں تھوڑا آپ کو ذہن کسنے کا موقع ملے گا ایک صورت تو یہ ہے ٹھیک ہے نا کہ اگر امام خاری یہ فنائے مسجد میں یا ایون خاری مسجد خاری مسجد میں اور مقتدی سب کے سب مسجد میں ہیں تو اس صورت میں اقتدار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مکان بدلنا اس کا نام نہیں ہے کہ جیسے کوئی وہ آر بنا دی چلو یہاں پردہ لال لیا امام یہاں کھڑا پیچھے مقتدی ہیں تب بھی یہ مکان ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا مکان تبدیل نہیں ہوا اس لئے اقتدار درست رہے گی رہائیہ کے محراب یہ داخل مسجد ہے خاری مسجد نہیں فنائے بھی نہیں عینے مسجد ہے وہ ایک محراب بناتے ہیں اب ہمارا اب اس دور کا عرف ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ شروع میں بدعت حسنہ کے لئے بلا ضرورت مکروع تنظیحی ہے وہ بھی اس صورت میں کہ پورے کا پورا امام اکیلا اندر آ گیا محراب میں اگر محراب اتنی بڑی ہے کہ امام بھی محراب کے اندر ہے اندر ایک سب بھی بن گئی تو اب کا رات نہ رہی اور اگر ضرورت ہے رشب ہوتا ہے جگہ ہی نہیں ہے اب امام اس وجہ سے محراب کے اندر کھڑا ہو گیا تب بھی کوئی کراات نہیں ہے اور ہے تو بھی تنظیحی پھر بلا اوزہ اگر امام کھڑا ہو گا تو کیونکہ مکان بدلنا اس کو نہیں کہتے ہیں وہ تو جیسے کہ میدان ہے میدان ہے اور میدان میں امام بلکہ امام اور صف کے درمیان اتنا راستہ ہے کہ ایک بیل گاڑی گزر جائیں تو یہ اقتداء یہ ختم ہوگی اب جیسے یہاں امام ہے اور کوئی آخری صف میں صف بنی ہوئے بیچ میں ایک بھی صف نہیں ہے تو یہ بھی معنیر اقتداء نہیں ہے اقتداء درست ہوگی البتہ یہ فعل یہ کام مکر تحریمی ہے تو یہ آکام یہ سوائے گا مطالعہ کرنے سے سب کے سب مربانی کر کے نجی طور پر مطالعہ اپنا پڑھائیں صرف مطالعہ کرنے سے بھی نہیں یہ بار بار بیان کرنے سے طلبہ کو بھی یہ سکھاتے رہیں گے نہیں یہ باتیں تو انشاءاللہ آپ کا اپنا یہ علم میں یہ خوبی ہے دولت دنیاوی دولت اور یہ دولت علم دونوں میں فرق ہے دنیاوی دولت خرج کرنے سے گھٹتی ہے اور علم کی دولت خرج کرنے سے بڑھتی ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے صلو علی العبید محمد پلا شعر عبادت تو در سے تسبیح ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوست یہ بلندی ہے ملتے 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 موسیقی